لاہوریوں کا نکاسی اور فراہمی آپ کی سہولتیں بلا تاتل فراہم کرنے کے لیے واسا نے شہر کے چار سو اسی ٹیوول، تیرہ بڑے ڈسپوزل سٹیشن اور بیاسی لفٹ سٹیشن اور ان مقامات پر نصب جنریٹر کو خودکار طریقے سے چلانے اور مونیٹرنگ کے لیے جدید تریل آٹومیشن اور مونیٹرنگ سسٹم نصب کرنے کا حقیق فیصلہ کیا ہے یہ سسٹم واسا ہیڈکوارٹر میں بنائے جانے والے مرکزی کنٹرول روم کے ساتھ منسلک ہوگا ایمٹی واسا ڈاکٹر جوید اقبال کا کہنا ہے کہ جدید نظام سکارڈا واسا کی خامیوں کو دور کرنے میں مدد فراہم کرے گا ہم ٹیوولز وہاں پہ جو جنریٹرز ہیں ان کی کنزمشن پھر ہمارے ڈسپوزل سٹیشن ہے لاہور میں ڈیفرنٹ جگہ پہ لفٹ سٹیشن ہے یہ سب پہ ہم نے لگانا ہے جو ٹی منسٹر صاحب کی بھیجن ہے اس کے مطابق ہم نے کہہ دیا ڈی جی آل ڈی ای بھی اس میں پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور پی آئی ٹی بھی بورٹ وہ ہمیں اس میں ساری ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہے ڈیریکٹر پی اینڈ ایس واسا شکیل احمد کشمیری کا کہنا ہے کہ اس جدید نظام کی تنصیب کے لیے خواہش بند کپنیوں سے پچیس جون تک ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں ہم نے حبار میں آج پبلش ہو گیا یہ ٹینڈر نوٹس اور پچیس کو ہماری سبمیشن ہے ٹینڈر ڈاکومنٹس اور پچیس کو یہ ٹیکنیکل بیڈز ہم نے اوپن کرنی ہے جو فرمز جو ہیں ٹیکنیکلی کوالیفائی کر دیں گئی ان کی فنیشل بیڈ اوپن ہوگی سکارڈا مونیٹرنگ سسٹم سے واسا کی تنصیبات کی فنی خرابی اور عملے کی عدم موجود کی کا بھی فوری پتہ چلایا جا سکے گا کیمرامین محمد تارک کے ساتھ درین آیاب سیٹی فوری ٹو